بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس توڈی دا ٹاپکو ہیو ڈسکسٹ ایز ویٹامن ڈی آپ کو پتہ ہے ہم نے ویٹامن والا پورشن جو ہے وہ سٹارڈ کیا ہوا تھا پہلے آپ نے ویٹامن اے پڑھا پھر ویٹامن آپ لوگوں نے سی پڑھا اور پھر اس کے بعد آجا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ویٹامن ڈی ہے تو ویٹامنز کا آپ لوگوں نے کوئی یاد ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ویٹامنز ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو باڈی فنکشن کے لئے ضروری ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی کوانٹی تو تھوڑی سی نیڈیڈ ہوتی ہے مگر اس کے علاوہ یہ جب تک نہیں ہوں گے تو ہماری باڈی جو وہ صحیح طریقے سے وارک نہیں کرتی تو یہ باڈی کو صحیح طریقے سے آپریٹ کرنے کے لئے صحیح طریقے سے چلانے کے لئے یہ کیا ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں ایسے ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن کرسکے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویٹامنز کے دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں کچھ ویٹامن آپ کے پاس فیٹ سالو بال ہوتے ہیں کچھ ویٹامن آپ کے پاس جو ہیں وہ وارٹر سالو بال ہوتے ہیں فیٹ سالو بال ویٹامن میں نے آپ کو تین بتایا تھے اے کا بتایا تھا ڈی کا بتایا تھا اور کے کا بتایا اور اس کے بعد ویٹامن سی اور ویٹامن بی کا پڑھاتا تو ویٹامن سی آپ پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں وہ آپ کے پاس ویٹامن اے آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں وہ آپ کے پاس تھا جو فیٹ سالوبل ویٹامنز ہیں ان میں سے ویٹامن اے تھا جو آپ کے پاس فیٹ سالوبل تھا اس کا آپ نے کہا تھا کہ یہ سب سے پہلا ڈسکور ہونے والا ویٹامن ہے اور یہ ویٹامن جو ہے زیادہ تر ورک کرتا ہے یعنی کہ ہماری جو آنکھ ہے اس کے اوپر یہ کام کرتا ہے اس میں جو راڈ سیل ہوتے ہیں جو ورک کرتے ہیں جو رنگ ڈیم لائٹ جب لائٹ کے کنسٹریشن کم ہوتی ہے تو اس وقت مدướم ہوتی ہے لائٹ اس وقت یہ کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہماری راڈ سیل کے اوپر ایک پروٹین موجود ہوتی ہے جس کے جو آپسن پروٹین ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ملتے ہیں اور روڈو آپسن پروٹین بنانے میں مدد کرتے ہیں جب تک وہ آپسن روڈو آپسن میں چینج نہ ہو اس وقت تک ہم لوگ جو ہے وہ دیملائٹ کے اندر نہیں دیکھ سکتے تو یہ ویٹامن وہاں پر ہیلپ کرتا تھا پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بلینڈنیس ہو جاتی ہے جس کو آپ لوگ نائیڈ بلینڈنیس کا بھی نام دیتے تھے کہ نائیڈ بلینڈنیس بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو پھر اس کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ ایسے سورس جن میں ویٹامن اے مجود ہے ان کو یوز کیا جائے تاکہ ویٹامن اے کی کمی اس کو پورا کیا جائے پھر آپ لوگ نے ویٹامن سی پڑھاتا ویٹامن سی کلب میں نے آپ کو پڑھا آتا ویٹامن سی کے امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم میں ورک کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو باڈی کو سٹرونگ کرنے مدد کرتا ہے جس میں آپ نے کالیجن فائبرز کا پڑھاتا کہ کالیجن فائبر جو ہے وہ دھاگرمائک پروٹین ہوتی ہے فائبر لائک پروٹین ہوتی ہے تو یہ اس میں کیا کرتا ہے اس کو بنانے میں مدد کرتا ہے اور پھر وہ جا کر ہمارے بونز کو سٹرونگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ واؤنڈ ہیلنگ کے اندر بھی کیا کرتا ہے یہ ورک کرتا ہے جن کے ویٹامن سی واؤنڈ ہیلنگ میں بھی ہماری کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے پھر اس کے آپ نے جس میں آپ نے کہا تھا کہ جتنا بھی سٹرس فروٹس ہیں ان تمام فروٹس کے اندر جو ہے وہ ویٹامن سی موجود ہوتا ہے اس کو یوز کرنے سے ویٹامن سی کی جو دیفیشنسی ہی ہماری باڈی کے اندر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ نے کہا تھا کہ اگر اس کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری باڈی کیا پرابلم آ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر اس کی ہماری باڈی میں کمی آ سکتے ہیں تو پہل دو پرابلم یہ ہے کہ واؤنڈ ہیلنگ جو ہے وہ کم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ ایمیونٹی سسٹم ہمارا جو ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری باڈی کے اندر سٹرنگتین ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن مین اس سے جو کمی ہے اس سے جو ایک ڈیزیز لگتی ہے جس کو آپ لوگ سکروی کا نام دیتی تھی سکروی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلز ہیں ان میں چینج جاتا تھا کنیکٹیو ٹیشیوز کے اندر چینج جاتا تھا اور اس چینج کو آپ لوگ سکروی کا نام اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مسلز ہیں ٹھیک ہے جو ہماری باڈی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے جو ہمارے گم ہیں ان سے بلیڈنگ ہمارے مسوڑیں ان سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور جو واؤنڈ ہی لیں گے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے کم ہوتی ہے یہ اوور آل ویو تھا جو ویٹامنز کا میں نے آپ کو دیا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ویٹامن ڈی ہے جی آپ کو پتا ہے کہ یہ فیٹ سالوبل ویٹامن ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر اپنا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے ویٹامن ڈی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ the best known function of ویٹامن ڈی is to help to regulate the level of calcium and phosphorus in blood یہاں پر دو چیزیں اس نے بتائی ہیں ایک کیلچم کا بتایا ہے دوسرا اس نے بتایا ہے فس فورس کا کہ یہ اس کا main function جی ہے کہ یہ کیلچم اور فس فورس کے level کو blood کے اندر regulate کرنے میں ہمیں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے regulate کرنے سے مراجعہ کہ نہ تو ان کی concentration کم ہونے دیتا ہے اور نہ ہی ان کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہونے دیتا ہے بلکہ ان کی concentration کو ایک خاص level تک maintain رکھتا ہے تاکہ ہماری باڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی problem create نہ ہو تو اس کا main function کیا ہو گیا main function اس کا یہی ہوگا کہ یہ کیلچم اور فس فورس کو maintain کرنے میں اور ان کو bones کے اندر deposit کرنے میں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے کیونکہ ہماری bones کے لیے کیلچم بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر bones کے اندر کیلچم ختم ہو جائے تو bones جو بریٹل ہو جاتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے کہ vitamin d increase یہ کیا کرتا ہے increase کرتا ہے it's absorption from intestine کہ intestine میں ان دونوں کی concentration زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ زیادہ سے زیادہ ان کو absorb کر کے ہماری blood کے اندر لے جاتا ہے اور blood سے پھر bones کے اندر تاکہ جو ایک level ہے خاص concentration ہے ہمارے blood کے اندر بھی اور bones کے اندر بھی وہ maintain رکھے because these two phosphorus and calcium are so important for our body کی ہماری body کے لیے بہت زیادہ important ہوتے ہیں اب دو چیزیں یہاں پر اس نے بتائی ہیں کہ یہ calcium اور phosphorus کے level کو maintain رکھنے میں ہماری کیا کر رہا ہوتا ہے مدد کر رہا ہوتا ہے important ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس نے پتا ہے کہ جو ہماری intestine ہے اس میں اس کے وہاں پر سے اس کی جو absorption ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے اس کے پاس نے اس کے source بتائیں کہ vitaminc کو آپ کہاں کہاں کیونکہ یہ needed تو ہے کہاں کہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کو حاصل کرتے ہیں fish سے fish liver سے جن کے جو fish کا liver oil ہوتا ہے اس سے بھی اس کو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں milk سے دودھ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں گھیر سے حاصل کر سکتے ہیں butter مکھن بھی کہتے ہیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں and also synthesized by sun rays کہ جو سورج سے آنے والے ultra rays ہیں ٹھیک ہے جب وہ سخت گرمی میں نہیں جیسے طرح بھی یہ ہو کہ آپ دوپا ہر کو بیٹھ جائیں کہ vitamin ڈی بن رہے ایسے نہیں کہ جب sunlight normal ہوں تو اس وقت اگر ہم سورج کی روشنی کی شاؤں میں بیٹھیں سورج کی روشنی میں بیٹھیں تو ہمارے skin کے اندر ان روشنی کی اس lights کی ultraviolet rays کی وجودگی میں جو vitamin ڈی ہے وہ بننا شروع ہو جاتے کیا کیا اس نے source بتائے تین چار face liver oil milk ghee butter and also synthesized by sun rays کے جو sun rays ہیں وہ بھی اس کو synthesize کرنے میں کیا کر رہی ہوتی ہیں مدد کر رہی ہوتی ہیں یہ source اس کے short کے اندر بھی لگ سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد next اس نے اس کی deficiency بتایا ہے کہ اس کی deficiency سے کیا ہو سکتا ہے تو اس کی deficiency سے کیونکہ جو بھی vitamin آپ نے پڑھیں کہ اس کا level لازمی ہوگا deficiency ہے تو وہ problem create کرتے ہیں تو اس کی deficiency سے جو پہلا problem ہوتا ہے وہ rickets ہیں rickets آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ bones کی disease ہے اور یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بچوں کی bones ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں اور وہ جھوک جاتی ہیں under pressure جب ان کے اوپر pressure پڑتا ہے یعنی کہ vitamin d کے کم ہی ہے تو جو ہماری bones ہیں خاص کر بچوں کی rickets کے اندر وہ weak ہو جائیں گی اور اگر کوئی pressure پڑتا ہے تو وہ مڑ بھی سکتی ہیں اپنے جگہ سے ہل بھی سکتی ہیں تو یہ جو disease ہے ایسی disease ایسی disease کی جو symptoms ہیں وہ rickets کہلاتی ہیں اور یہ جو disease ہے آپ نے یاد رکھنا ہے زیادہ تر کہاں پر ہوتی ہے یہ زیادہ تر disease جو ہے وہ child کے اندر ہوتی ہے بچوں کے زیادہ تر یہ کیا کر رہی ہوتی ہے effect کر رہی ہے دوسری ہے osteomalacia ٹھیک ہے osteomalacia بھی سے کہتے ہیں تو یہ disease کیا ہے it is the softening of bone کہ یہ bone کی softening ہے کہ جو bones ہیں کیلچم کی کمی کی وجہ سے وہ soft ہو جاتی ہیں brattle ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے it increase the risk of fracture کہ وہاں پر پھر یہ risk ہوتا ہے خاص کر ان bones میں جو وزن اٹھانے والی ہوتی ہیں تو ان میں اگر کسی قسم کا کوئی pressure پڑتا ہے کوئی وزن آتا ہے تو کیونکہ وہ پہلے سے soft ہو چکی ہیں تو ان کے break ہونے کی جو chances ہیں وہ بھی کیا کر جاتے ہیں increase کر جاتے ہیں اور یہ وہ disease ہے جو زیادہ تر bedو میں ہوتی ہے adult skin کے اندر ہوتی ہے تو یہ دو disease ہے rickets اور osteomalacia جو اس کی deficiency کی وجہ سے ہوتی ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے rickets کن میں ہوتی ہے osteomalacia کن میں ہوتی ہے اور ان کا فارق تو mostly طور پر آتا ہے وہ mostly طور پر اس کی differentiation پوچھتا ہے کہ rickets اور osteomalacia کے اندر آپ کیا کریں فارق کریں اور rickets آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو bones ہے وہ weak ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور جو osteomalacia ہے اور یہ بچوں کی disease ہے یہ بڑوں کی ایس میں جو bones ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں soft ہو جاتی ہیں تو یہ آج آپ کا topic ہے vitamin ڈی بہت ہی important topic ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اگر اس میں کسی قسم کا کوئی problem ہاتا ہے تو آپ call کے ذریعے وارس ایف کے ذریعے مجھ سے پوچھیں اور اس میں جو بھی short اور rmc کی وجہ دیا گیاں وہ بھی آپ نے لازمی طور پر کرنے اللہ حافظ